اسلام علیکم ناظرین اس وقت آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے چین کی فضائی فوج نے جاپان کا خون خشک کر دیا ہے چین نے جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس کی دوڑے لگوا دی چین کی پیپلز لیبریشن ائر فورس کے ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جہازوں سے نہ صرف تائیوان سہم گیا بلکہ لگے ہاتھ تائیوان سے ایک سو پندرہ سمندری میل جنوب میں میاکہ جیما کے مقام پر جاپان کا بھی رنگ پیلا پڑ گیا کیونکہ ناظرین جاپان کی وزارت دفاع نے خود اس کا ڈیٹا جاری کیا اور یہ بتایا ہے کہ چینی فضائیہ کے ایٹ سکس جے سٹریٹیجک بومبر تیارے جو کہ ایک وقت میں کئی ایک ایٹمی ہتھیاروں کا کہر ڈھا سکتے ہیں یہ بمبار تیارے تائیوان کے مغرب میں دو سو تیس سمندری میل کے فاصلے پر داخل ہوئے جبکہ دوسری طرف جاپان کے جنوب میں میاکہ جیما کے مقام پر پورے غیز و غضب کے ساتھ داخل ہوئے اور جاپان اور تائیوان پر آچانک سے خوف تاری کر دیا کیونکہ جاپانی منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق چین کی پیپلز لیبریشن ائر فورس کے صرف ایٹ سکس جے سٹریٹیجک بومبر تیارے ہی داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ چینی فضائیہ کے وائی ایٹ کیو شانکسی تیارے جو کہ دشمن کی عبدوزوں کا کام تمام کرنے میں ماہر ہیں اور دشمن کی پوری فضائی قوت کی خبر دیتے ہیں وہ تیارے بھی ان جہازوں کے ہمرا جاپانی حدود کو پھلانگ کر اندر آئے جبکہ بعض سورسز کے مطابق وائی نائن تیارے جو کہ فضائی نگرانی اور دشمن پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اس سرپرائز مشن میں شامل تھے جاپانی میڈیا نکی ایشیا کی سلائیڈ اس وقت آپ اپنی سکرین پر ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں جبکہ دنیا کے دیگر میڈیا ہاؤسز نے بھی اس خبر کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے چینی فوج کے اس اچانک ایکشن اس غیر معمولی اور غیر متوقع ایکشن کو دیکھ کر ہنگامی طور پر جاپان کی سلف ڈیفنس فورس بھی حرکت میں آئی اور ان کے لڑاکہ تیاروں نے بھی حرکت کی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایشیا پیسیفک میں اس وقت حالات خطرناک حد تک کشیدہ ہیں ایک طرف امریکہ جاپان اور جنوبی کوریا ہے تو دوسری طرف چین روس اور شمالی کوریا کسی کے سابنے جھکنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے اگرچہ ساؤتھ چائنہ کے سمندر میں اٹھنوے فیصد علاقے پر چین کا کنٹرول ہے اور امریکہ فلپائن تائیوان سمیت دیگر ملکوں کو یہ باور کروا رہا ہے کہ ہزاروں ارب ڈالر کے قدرتی زخائر سے مالا مال ساؤتھ چائنہ کا یہ سمندر صرف اور صرف چین کا نہیں ہو سکتا اس میں آپ سب کا حصہ ہے اور امریکہ آپ کے حق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا جبکہ چین کا موقف یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کے مطابق چین جتنا بڑا ہے اسی حساب سے اس کا سمندر بھی اتنا ہی بڑا ہے لہٰذا چین ساؤتھ چائنہ کے سمندر کا اکلوتا مالک ہے اور دنیا کی کسی بھی طاقت کسی بھی ملک کو حصہ دینا تو دور کی بعد اگر کوئی ملک ساؤتھ چائنہ کے سمندر کو عارضی گزرگاہ کے طور پر بھی استعمال کرے گا تو چین کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اور اگر اس کے باوجود بھی دنیا کی کوئی طاقت چینی قانون اور مفادات کے خلاف بغاوت کرنے کی مرتقب ہوتی ہے تو اسے خود کو بھیانک اور سنگین نتیجوں کے لیے تیار کر لینا چاہیے خواہ وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ چین اپنے دشمنوں سے نمٹنا جانتا ہے اور اس کی طاقت اور حیثیت رکھتا ہے لیکن ناظرین ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ آخر کار چینی فوج کے حالیہ اقدام کی اصل وجہ کیا ہے کچھ دفاعی اور فوجی ماہرین کا ماننا ہے کہ تائیوان اور جاپان امریکہ سے حالیہ برسوں میں فوجی اور جنگی اسلحے کی مد میں امداد لے چکے ہیں اور کافی ہتھیار اور لڑاکہ تیاروں سے انہیں امریکہ نے لیس کیا ہے کیونکہ یہ اس کے بہترین اتحادی ہیں لہٰذا چین جاپان اور تائیوان کو چیک کرنے کے لیے کبھی کبھی ثواب کا کام سمجھ کر جاپانی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اور تب اچانک سے اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تاکہ چین ان کی تیاری کو جانگ سکے اور دیکھ سکے کہ دشمن کتنے پانی میں ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جاپان نے اپنی فوج کو طاقتور بنانے اور اسے چین کے مقابلے پر کم از کم ایسی پوزیشن ملانے کے لیے کہ چین اسے ترنے والا نہ سمجھے جاپان نے تین سو ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی رقم جنگی ہتھیاروں اور اپنی فوج پر خرچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ نے جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کا اتحاد بھی قائم کیا ہے تاکہ چین کا راستہ روکنے کے لیے یہ ملک اگر اکیلے نہ سہیم اگر سب مل کر چین کا سامنا کرنے کی پسلی پیدا کر سکے اور چینی سامراج کا مقابلہ کر سکے بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ جاپان کے موجودہ وزیراعظم نے اپنے یہ ارادے بھی ظاہر کیے ہیں کہ اگر چین تائیوان کو بزور بازو حاصل کرے گا تو ایسی صورت میں ہم سب امریکہ کے ساتھ مل کر چین کا سامنا کریں گے اور تائیوان کا دفاع کریں گے اور ایشیا پیسیفک میں چین کی اجارہ داری کو ختم کر دیں گے لیکن دوسری طرف چین نے تھائی لینڈ شمالی کوریا اور روس کے ساتھ مل کر جوابی اتحاد بھی اس ریجن میں قائم کر رکھا ہے تاکہ مستقبل میں اگر ان میں سے کوئی بھی ملک یا یہ سب ملک مل کر کسی بھی قسم کی پنجہ آزمائی کا ارادہ کریں چین کے ساتھ تو ایسی صورت میں چین ان میں سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا بہرحال ناظرین ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ بڑی طاقتیں بالخصوص امریکہ چین اور جاپان اور روس جو کہ دنیا کی پہلی تین بڑی معیشتیں بھی گنی جاتی ہیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرتے ہوئے ایسے کسی بھی ایڈوینچر سے اجتناب کریں جس کی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑے کیونکہ چین کا اتحادی ہونے کے ناتے پاکستان کو بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس آتش نمرود میں کودنا ہوگا پاکستان کے پاس ایک طاقتور فوج ضرور ہے لیکن پاکستان کی معاشی مجبوریاں بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی جبکہ چینی فوج پاکستانی فوج کو اپنی ہمرکاب جانتی ہے اور یہ ایک سچائی ہے آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دی جئے کیا کوئی اور وجہ آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک تیارے جو ایچ سکس بومبر تیارے ایٹ بھی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا اچانک کسی ملک کی حدود میں داخل ہونا محض ایک عارضی مشک تو نہیں ہو سکتی اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندباد امت مسلمہ پائندباد موسیقی